السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین دار الخیر فاؤنڈیشن کی اس چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے بیل بٹن دبا کر اس کار خیر کے نصر میں ہمارا تعاون کریں جزاکم اللہ خیرہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهذه اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمد نبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا ايها الذین آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم ان اللہ كان عليكم رقيبا يا ايها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يغطئ الله ورسوله فقد فاز فوجا عظيما وقال از من قائل يا ايها الذین آمنوا اطئوا الله وآطئوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم حادرین مجلس مؤزز ولماء کرام نازم اجلاس فیت الشیخ دلشاد احمد محمدی دعوان محمدی حفظه الله دلشاد احمد محمدی حفظه الله مہمان خطیب فیدو الشیخ محمد عاطف سنابلی حفظه الله مؤزز سامین آزمین حج سفر حج کیلئے روانہ ہونے والے مؤزز بھائی اور پردانسین اسلامی بہنیں آج کا یہ تربیتی حج قیم جو آپ کی اس محجد دار السلام میں منقد ہو رہا ہے اور یہ اس بزم کی آخری نشست ہے جس میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے حج اور عمرہ کا طریقہ اور اس کا عملی مشک کیا ہے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے بنیادی طور پر ہم یہ چیز سمجھ لیں کہ اس دوری زمین پر ایک انسان کوئی بھی عمل کر رہا ہو اس کے لئے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری یہ لازمی چیز ہے اور اسی لئے اللہ تبارک تعالی نے قرآن کریم کی سور محمد کی آیت نمبر 33 جس میں اشاعت فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و ااطئوا الرسول ولا تبطلوا عمالکم اے مومنوں تم اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو اور اپنے عمل کو برباد مت کرو معلوم یہ ہوا کہ ہم اور آپ اس رویہ زمین پر رہتے بستے ہیں کوئی بھی حمل چاہے وہ نماز ہو روزہ ہو زکاة ہو حتیٰ کی یہ حج جس کی ادائیگی کے لئے آپ مستقبل قریب میں روانہ ہونے والے ہیں یہ حکم اللہ کا چلے گا اور طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا یہ اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول کی اتباع اور پیریوی کرتے ہوئے حج کے ارکان اور واجبات کی ادائیگی کی توفیق ادا فرمائے عام طور سے ہم اور آپ ہندوستان مغلہ دیس اور پاکستان اور دیگر تمام ملکوں سے جو لوگ حج کے لئے جاتے ہیں عام طور سے انسان حج تمتو کرتا ہے کیوں حج تمتو کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قرآن کیا لیکن آپ کے ساتھ جو دیگر صحابے اکرام گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو لوگ اپنے ساتھ حدی کا جانور نہ لائے ہوں وہ اپنے حرام کھول دیں یعنی وہ عمرہ کر لیں اور آپ نے خود خواہد ظاہر کی کہ اگر میں اپنے ساتھ حدی کا جانور نہ لائے ہوتا تو میں بھی حلال ہو جاتا یعنی عمرہ کر کے میں احرام کھول دیتا تو آپ نے حج قرآن کیا لیکن آپ نے حج تمتو کی خواہد ظاہر کی اس لئے اہل علم نے حج تمتو کو افضل خرار دیا ہے تو ہم تمام لوگ انشاءاللہ حج تمتو کی نیت سے گھر سے نکلیں گے تو آپ کے سامنے حج تمتو کا طریقہ بیان کیا جائے گا حج تمتو یہ ہے کہ انسان جو اپنے گھر سے نکلتا ہے ظاہر سی بات ہے اپنے گھر سے آپ نہا دھو کر کے نہ خون کاٹ کر کے جسم کے غیر ضروری بالوں کو کاٹ کر کے ساب سترہ ہو کر کے نہا لیں گے نہانے کے بعد مرد حضرات احرام کی دو چادریں پہن لیں گے احرام کی دو چادریں پہن لیں گے اور عورتیں نارمل ڈریس جو ہوتا ہے وہی ان کا سلوار قمیس وہی ان کا احرام ہے احرام کے لئے کوئی خاص لباس نہیں ہے بس یہ ہے کہ ان کا وہ کپڑا جاذبِ نظر نہ ہو چمک دمک والا نہ ہو لوگوں کی نگاہوں کو اپنے طرف اٹریکٹ کرنے والا نہ ہو کسی بھی کلر کا ہو ان کے لئے کوئی خاص احرام کا لباس نہیں ہے تو اب آپ کے سامنے ہم احرام آپ کیسے پہنیں گے احرام پہننے کا طریقہ بتاتا ہوں پھر اس کے بعد میں آگے جو چیزیں ہوں گے بتاؤں گا یہ جو نیچے آپ چادر پہنے ہوئے ہیں چادر جس بھی طریقے سے آپ کو آسان ہو آپ تہبند کی شکل میں پہن لیں اور پہننے کے بعد اس کے اوپر بیلٹ ملتا ہے وہ بیلٹ لگا لیں تاکہ یہ آپ کا تہبند یہ کھسکے نہیں اور آپ کی سطر پوسی باقی رہے اب وہ بیلٹ اگر سلہ ہوا ہے اس میں کوئی حرج نہیں سلے ہوئے بیلٹ کو آپ پہن سکتے ہیں اب اس کے بعد میں یہ چادر ہے اس کو آپ اس طریقے سے جس طریقے سے عام حالات میں آپ چادر اپنے بدن پہ ڈالتے ہیں اس طریقے سے یہ چادر اپنے بدن کے اوپری حصے کو ٹھک لیں گے یہ احرام پہننے کا طریقہ ہے اب جب آپ احرام پہن چکے ظاہر سی بات ہے کہ آپ چونکہ حج تمتو کر رہے ہیں تو حج تمتو کرنے والا انسان پہلے عمرہ کرتا ہے چونکہ گھری سے اگر آپ احرام پہن لیتے ہیں آپ کے لئے آسانی ہے کیونکہ فلائٹ میں تمام لوگوں کا احرام پہننا یہ مشکل عمر کام ہے تو آپ یہاں پہن لیں گھر پر یا آپ ائرپورٹ پر پہنچ کے پہن لیں فلائٹ میں جب آپ بیٹھ جائیں گے اور آپ کی فلائٹ جب میقات سے قریب ہوگی ہم اور آپ لوگ ہندوستان سے پاکستان سے بنگلہ دیش سے ادھر سے جو لوگ جا رہے ہیں ہمارا میقات جو ہے یلملم ہے ہمارا میقات کیا ہے یلملم ہے اور یلملم یہ مکہ سے ایک سو بیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو جب فلائٹ میں آپ بیٹھیں گے آپ کی یہ فلائٹ میقات کے قریب پہنچنے والی ہوگی تو اعلان ہوتا ہے کہ اب آپ کی فلائٹ یہ میقات سے گزرنے والی ہے یا میقات سے گزر رہی ہے جب یہ اعلان ہو تو اب آپ چونکہ احرام پہنچ چکے تھے اب آپ کو وہاں عمرہ کی نیت کرنی ہے کیا کہنا ہے لبائک عمرہ یا اللہم لبائک عمرہ متمتعن بہا الہ الحج یہ آپ عمرہ کی نیت کر چکے عمرہ کی نیت کرنے کے بعد میں اب مرد حضرات کو چاہیے کی بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے رہیں لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکھ لبائک اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شریک لکھ مرد حضرات بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے رہیں اور خواتین یہ دبی آواز میں تلبیہ پڑھتے رہیں اب اس طریقے سے آپ فلائٹ سے اتریں گے بس میں سوار ہوں گے آپ کی بس مکہ مکرمہ پہنچے گی اپنے ہوتل میں اپنے سازو سامان کو رکھئے جو آپ کا گروپ لیڈر ہوگا جو ذمہ دار ہوگا پھر آپ کو وہ عمرہ کرانے کے لئے لے جائے گا جو ٹائم آپ کو بتایا گیا اس ٹائم پر آپ باوضو ہو کر کے آپ اس کے ساتھ حرم جائیے حرم میں جب آپ پہنچیں گے تو حرم مکہ میں داخل ہوتے بھی آپ اپنا داہنہ پیر بڑھائیں گے اور محجد میں داخل ہونے کی دعا بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ دعا پڑھ کر کے آپ اندر داخل ہوں گے عام محجدوں میں داخل ہوتے ہیں دورقات تحت المحجد پڑھتے ہیں لیکن حرم میں آپ داخل ہو رہے ہیں آپ جا کے ڈائرٹ آپ تواف کریں گے توافی تحت المحجد کے قائم مقام ہے ہاں اگر کسی نماز کا وقت ہے فرض نماز کا تو آپ فرض نماز میں سامن ہو جائیے ادا کر لیجئے جب آپ مطاف کے اندر جائیں گے تو اب مرد حضرات مطاف میں جب آپ جائیں گے تو یہ دیکھئے یہ کونہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حجرِ اسوت کا ہے رائٹ سائیڈ میں آپ دیوال پہ دیکھیں گے کہ وہاں ایک گرین لائٹ لگی ہوئی گرین ٹیوب لائٹ یہ اشارہ دیتی ہے کہ اگر آپ یہاں پہ پہ پہنچ گئے تو حجرِ اسوت کے سامنے آپ موجود ہیں اب یہ ہے کہ مرد حضرات کو چاہیے کہ داہنہ کندھا وہ کھولنے تواف شروع کرنے سے پہلے یہ چادر داہنے کندھے کے نیچے سے ڈال کے بائیں کندھے پہ ڈال لیں اس کو استبعہ کہتے ہیں یہ مردوں کا کندھا یہ ساتوں چکر میں کھلا رہے گا اس کی ایک علامتی اور یہ ہے حجرِ اسوت کے اقونے کی کہ یہاں پر ایک سیکورٹی والا کھڑا رہتا ہے یہ رسی پکڑے ہوئے تاکہ لوگ جو خانے کا حجرِ اسوت کا بوسہ لیتے ہیں اس میں کوئی افرات افری نہ ہو تو اس کونے پر وہ سیکورٹی والا کھڑا رہتا ہے یہ بھی ایک علامت ہے کہ یہ حجرِ اسوت ہے مرد حضرات کو چاہیے کہ شروع کے تین چکروں میں رمل کریں گے رمل کیا ہے یہ ہے کہ کندھے کو ہلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کے تیز چلنا اس کو رمل کہا جاتا ہے اور یہ شروع کے تین چکروں میں رہے گا حجرِ اسوت سے تواب شروع ہوگا یہ بابِ ملتظم دکھ رہا ہے جس کو چیمٹ کر کے دعا ماغنا عبداللہ ابن امباس رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مقامی ابراہیم ہے اور یہ جو حصہ دیکھ رہے ہیں یہ حتیم کا ہے یہ کونہ رکنِ عراقی ہے اور یہ رکنِ شامی ہے اور یہ رکنِ امانی ہے آپ تواب شروع کریں گے حجرِ اسوت سے اب حجرِ اسوت سے تواب شروع کرتے ہوئے کوئی خاص دعا نہیں ہے آپ دعا کریں ذکر و عذکار کریں قرآنِ کریم کی تلاوت کریں حتیٰ کہ آپ رکنِ امانی کو پہنچ جائیں حجرِ اسوت سے پہلے جو کونہ ہے یہ رکنِ امانی ہے رکنِ امانی سے حجرِ اسوت کے بیچ میں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وَفِ الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَ عَذَابَ النَّارِ پَڑھنا ہے تواب آپ کا حجرِ اسوت سے شروع ہوا حجرِ اسوت پر جب آپ پہنچیں تو ایک چکر ہو گیا اس طریقے سے ساتویں چکر آپ کا حجرِ اسوت پر پورا ہو جائے گا ساتویں چکر پورا ہو گیا مر حضرات داہنہ کندھا جو کھلا ہوا تھا اس داہنے کندھے کو اب ڈھک لیں اور ڈھکنے کے بعد اب یہ ہے کہ مقامِ ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھیں وَتَّقِدُو مِمْ مَقَامِ ابراہیمَ مُسَلَّا لیکن اگر جس وقت آپ پہنچے ہوئے ہیں بھیڑ بھاڑ زیادہ ہے تو وہاں آپ نماز نہ پڑھیں کیونکہ نماز پڑھنے میں آپ کو تکلیف ہوگی اور تواف کرنے والوں کو بھی تکلیف ہوگی پورے حرم میں جہاں کہیں خالی جگہ ملے وہاں پہ دو رکعت تواف کی نفل پڑھ لیجئے پہلی رکعت میں سور فاتحہ کے بعد قُلِيَا يُحِ الْكَافِرُونَ اور دوسری رکعت میں سور فاتحہ کے بعد قُلْهُ اللَّهُ اَحَدْ پَڑھیں اب اس کے بعد میں آپ کو چاہیے کہ آپ جائیے اور زمزم نوش فرما لیجئے زمزم کے پانی کو اپنے سر پہ بہانہ بھی بعض روایتوں سے ثابت ہے اب اس کے بعد میں اب آپ صفا پہاڑی پہ جائیے صحیح کرنے کے لئے صفا پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے آپ قرآن کریم کی وہ آیت اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ جَلْ بَيْتَ اَبْعِطَمَرَ فَلَا جُنَاهَا لَيْهَا يَطْتَوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّا خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرُونَ عَلِيمٌ عَبْدَو بِمَا بَدَ اللَّهُ بِهِ یہ قرآن کریم کی آیت اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں جب صفا پہاڑی پہ آپ چڑھ گئے تو آپ اپنا رخ خانِ کعبہ کی طرف کیجئے اور اس دعا کو تین بار پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد یحیو جمید وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِيرٌ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ وَنَصَرَ عَبْدَ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحدہ یہ پوری دعا جو میں نے پڑھی ہے اسے تین بار صفا پہ پڑھائیں اب صفا پہاڑی سے آپ اتریں گے مروہ پہاڑی پر جانے کے لئے صفا سے مروہ جاتے ہوئے بیچ میں کوئی خاص دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے آپ ذکر و عذکار کریں دعائیں کریں تصویح و تحلیل قرآن کریم کی تلایت کوئی خاص دعا نہیں ہے صفا سے مروہ جاتے ہوئے بیچ میں آپ کو گرین لائٹیں ملیں گی گرین لائٹ کے نیچے مرد حضرات کو تیز چلنا ہے اور عورتوں کو آہستہ چلنا ہے جب مروہ پہ آپ پہنچ جائیں گے مروہ پہاڑی پر پہنچ کر کے آپ کا یہ صحیح کا ایک چکر ہو گیا اب وہاں آپ قبلہ رخ ہوں گے خانے قعبہ کی طرف رخ کریں گے اور وہی دعا جو صفا پر آپ نے تین بار پڑھی ہے وہی آپ مروہ پہ تین بار پڑھیں گے اب مروہ پہاڑی سے پھر صفا کیلئے جائیں گے صفا کیلئے جاتے ہوئے بیچ میں آپ کو گرین لائٹیں ملیں گی گرین لائٹ کے نیچے مردوں کو تیز چلنا ہے جب آپ صفا پہ پہنچ گئے تو آپ کا دو چکر ہو گیا اس طریقے سے ساتویں چکر آپ کا کہاں پورا ہو جائے گا مروہ پہ ساتویں چکر مروہ پہ پورا ہو جائے گا اب صفا مروہ کی صحیح ہو گئی اس کے بعد مرد حضرات کو چاہیے کہ اپنے سر کے بالوں کو چھلا لیں حلق کرنا یہ افضل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال چھلانے والوں کے لئے تین بار رحمت کی دعا کی ہے اور جب چوتھی بار پوچھا گیا کہ سر کے بال یعنی کٹانے والوں کے لئے کتروانے والوں کے لئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان پر بھی رحمت ہے تو یہ ہے کہ سر کے بال کو چھلا لیں یا سر کے بال کو کٹھوا لیں لیکن کہنچی سر کے پورے بالوں پر چلنی چاہیے یہ ہو گیا قصر یا حلق مردوں کا جو خواتین ساتھ میں ہیں صفہ مروہ کی صحیح سے فارغ ہونے کے بعد خواتین جو بال کی چوٹی بنائی رہتی ہیں چوٹی کے آخری سرے سے اگلی کے ایک پور کے برابر یا ایک انچ کے برابر وہ بال کٹھ لیں گی ان کا قصر ہو جائے گا اب اس کے بعد میں عمرہ کی ادائیگی ہو گئی اب آپ روم پہ جائیے احرام کھول دیجئے گسل کر کے عام ڈریس میں ہو جائیے احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئی اس طریقے سے آپ عمرہ دا کریں گے اب اس کے بعد میں آپ عام ڈریس میں ہو گئے آٹھ تاریخ کو جسے یوم التربیہ کہا جاتا ہے جسے یوم التربیہ کہا جاتا ہے آٹھ ذلہجہ آٹھ ذلہجہ کو مسنون یہ ہے سنت یہ ہے کہ طلوعی سم سورج کے نکلنے کے بعد آپ نہ دھو کر کے نہ خون اور غیر ضروری بالوں کو کاٹ کر کے آپ اپنی رہائش اپنے ہوتل سے احرام پہن لیں اور احرام پہن کر کے جب آپ بس میں گاڑی میں سوار ہوں تو اب آپ حج کی نیت کریں اور یہ نیت حج یا عمرے کی دل سے ہوگی آپ کہیں اللہمالعبائق حجن اگر کسی دوسرے کے طرف سے حج کر رہے ہیں حج بدل کیلئے گئے بھی ہیں تو اس کا نام بھی لے سکتے ہیں مثال کے اطرم کا نام عبداللہ ہے تو آپ کہیں اللہمالعبائق حجن انا عبداللہ اب یہ ہے کہ سوال یہاں آتا ہے کہ آٹھ تاریخ کو آٹھ زلہجہ کو سورج کے نکلنے کے بعد مناہ کے لئے روانہ ہونا ہے لیکن جو آپ کا مولم ہے جو گروپ لیڈر ہے جو ٹور آپریٹر ہے اگر وہ آپ کو رات ہی میں لے جا رہا ہے تو اس کے ساتھ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ ایک مولم کے پاس اس کی ماتہتی میں کنٹرولنگ میں پانچ ہزار حاجی ہوتے ہیں اور ہر مولم کو اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ کی بسیں یا یہ ہے کہ سبرت کی جاتی ہیں اور اس کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ اتنے سے اتنے وقت تک آپ کو اپنے پانچ ہزار حاجیوں کو عرفات پہنچانا ہے یا منا پہنچانا ہے تو اس کی پابندی کرتے ہوئے اگر رات ہی میں آپ کو لے جا رہا ہے تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اب آپ جب منا پہنچ جائیں گے تو منا میں زہر اثر مغرب عیسیٰ اور فجر ان پانچ نمازوں کی ادائیگی وہاں مسنون ہے اور یہ پانچ نمازیں اپنے وقت پہ ادا کی جائیں گی ہاں یہ ہے کہ جو ربائی نمازیں ہیں جو چار رکعت کی نمازیں ہیں جیسے زہر ہے اثر ہے ایسا ہے ان نمازوں کو اس کے وقت پہ پڑھیں گے اور قصر پڑھیں گے دو دو رکعت پڑھیں گے آپ کے خیمے میں لوگ ملیں گے ہم مقیم ہیں ہم دو چار پڑھیں گے ہم قصر نہیں پڑھیں گے آپ نرمی سے ان کو سمجھا دیجئے کہ سنتِ رسول یہ ہے مان لیا تو ٹھیک ہے جنگ و جدال تو تو میں میں کی ضرورت نہیں ہے آپ قصر نمازیں پڑھئیں اب یہ ہے کہ نو تاریخ کو جو عرفہ کا دن ہے نو تاریخ کو نوزلہجہ کو سورج کے طلوع ہونے کے بعد انسان کو عرفات کے لئے روانہ ہونا ہے لیکن اگر وہاں بھی آپ کو نوزلہجہ کی رات ہی میں بارہ بجے دو بجے آپ کا مولیم یا ٹور آبریٹر آپ کو عرفات لے جا رہا ہے اس کو ٹرانسپورٹ کی سہولت اسی وقت ملی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اب یہ ہے عرفات پہنچ جائیں گے عرفات یہ ہے کہ جب آپ پہنچیں تو آپ کی کوشی سے ہونی چاہیے کہ آپ حدود عرفات میں رہیں عرفات کا جو حد ہے جو بورڈ لگا ہوا ہے وہ الو کرر کا ہے پیلے کرر کا جس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں سے عرفات کا میدان شروع ہو رہا ہے اور جہاں عرفات کی حد ختم ہوتی ہے وہاں نہایت عرفات یا انڈ عرفات اس بورڈ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں عرفات کا حد ختم ہو رہا ہے تو عرفات کے میدان میں آپ جائیں آپ کی خیمیں وہاں موجود ہیں مولم کی نگرانی میں اپنے خیموں میں جائیں کسی وجہ سے آپ چھوٹ گئے تو آپ جب تنہا جا رہے ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ میدان عرفات کا جو الو کرل کا بورڈ ہے کہ یہاں سے عرفات شروع ہو رہا ہے پہلے نہیں بلکہ اس کے حد کے اندر آپ عقوف کریں عرفات میں ظاہر سی بات ہے زہر کے وقت میں اثر کی نماز قصر پڑھی جائے گی اور جمع تقدیم زہر کی دو رکعات ازان اور ازان کے بعد اقامت اقامت کے بعد دو رکعات دوہر کی پھر دوسری اقامت اور اسی طریقے سے ساتھ میں اثر کی دو رکعات نماز یہ جمع بین سلاتین ہوگی اور یہی سنت رسول ہے اس کو آپ ادا کیجئے لوگ چار پڑھ رہے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں اس کی آپ کو پرواہ نہیں کرنی ہے آپ کو سنت رسول کی تباہ کرتے بھی آپ کو یہ عمل کرنا ہے اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ آپ مجد نمرا میں آپ جائیں اور مجد نمرا میں جو حج کے جو امیر ہوتے ہیں حج کے جو خطیب ہوتے ہیں ان کا خطبہ بھی آپ کے لئے سننا ضروری ہے بہت سہاجی بیچین ہو جاتے ہیں اور اس بھیڑ میں مجد نمرا پہنچتے ہیں کہ امام کا خطبہ سننا ہے ایسا وقت آپ مت ضائع کیجئے اپنے خیمے ہی میں بیٹھئے اس لئے کی بھیڑ زیادہ ہوتی ہے وقت آپ کا آنے جانے میں ضائع ہو جائے گا اس کے بعد میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں مولیم کی طرف سے ملتی ہیں کھالیں یہ آپ کے پاس ہو اور اب یہ ہے کہ دعا میں گریہ و زاری میں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار میں اپنا قیمتی وقت گزاریں اور سب سے بہتر دعا جو میدانِ عرفات میں اللہ کے رسول نے پڑھی ہے اور آپ سے پہلے تمام انبیاء اکرام نے خیر ما قلتو انا والنبیون من قبل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شئین قدیر اس دعا کے پڑھنے کا کثرت سے احتمام کیا جائے جیسا کی سبے قدر میں آب اللہم اینکا فون توحب اللف وفاف انی پڑھتے ہیں ایسے میدانِ عرفات میں جو دعا پڑھی گئی ہے اس دعا کو کثرت سے پڑھیں اور اس دعا کے ساتھ توبہ استغفار گریہ و زاری اپنی حاجات اور ضروریات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں حتیٰ کی سورج ڈوب جائے سورج کے ڈوبنے کے بعد اب آپ کو میدانِ عرفات سے مزدلفہ کے لیے آنا ہے میدانِ عرفات سے مزدلفہ کے لیے آنا ہے سورج کے ڈوبنے سے پہلے ہی مولم کی جو بسیں ہوتی ہیں وہ لگی ہوتی ہیں اور آپ کے جو مولم کے کارندے ہوتے ہیں یا ٹور آپریٹر ہوتا ہے وہ حاجیوں کی سہولت کے لیے چھے بجے دن ڈوب رہا ہے تو پانچ ہی بجے وہ بس میں بٹھانے لگتے ہیں کہ بس میں بیٹھ جائیے کوئی بات نہیں ہے آپ کی آسانی کے لیے چیزیں ہو رہی ہیں آپ جائیے بس میں بیٹھ جائیے حیران ہونے کی بات نہیں کہ بس تو پہلے جا رہی ہے چونکہ عرفات کے حدود پہ وہاں سیکورٹی لگی ہوئی ہوتی ہے کہ کسی بھی حاجی کو سورج کے ڈوبنے سے پہلے وہ لوگ نکلنے نہیں دیتے ہیں تو اپنے بس میں آپ بیٹھ جائیے بس میں بیٹھ کر کے آپ توبہ استغفار ذکر و اسکار دعائیں کیجئے جب سورج ڈوب جائے گا تب ہی سے آپ کی یہ بسیں آپ کی یہ سواریاں یہ میدانِ عرفات سے مزدلفہ کے لیے حرکت کریں گے سورج ڈوبنے کے بعد میدانِ عرفات میں آپ کو مغرب کی نماز نہیں پڑھ لی ہے مغرب اور عشاء آپ کو کہاں پڑھنا ہے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء آپ کو مزدلفہ میں پڑھنا ہے اب مزدلفہ میں آپ دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے پہنچیں گے پہلا کام یہ ہوگا کہ اپنی جھولی جھنٹی آپ رکھیے وضو کیجئے وضو کرنے کے بعد ایک عزان اور عزان کے بعد میں اقامت کہی جائے تین رقات مغرب کی پڑھی جائے دوسری اقامت کہی جائے اور دو رقات عشاء کی پڑھی جائے جمع بینس صلاتین جمع تاخیر یہ نماز پڑھیں گے ایک غلطی جو مزدلفہ کے میدان میں دیکھی جاتی ہے کہ جب وہ حاجی جو بس سے آتے ہیں یا پیدل عرفہ سے آتے ہیں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان کی بس ٹرافک کی وجہ سے مزدلفہ کا جو بورڈ بیگنی پرپر کرن کا لگا ہوا ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ سٹارٹ مزدلفہ ہیر کہ یہاں سے مزدلفہ شروع ہو رہا ہے اس بورڈ سے ایک کلو میٹر دو کلو میٹر پہلے ہی بس ٹرافک کی وجہ سے چھوڑ دی یا حاجی پیدل چل کے آرہا ہے تھک گیا ایک دو کلو میٹر پہلے ہی لوگ چٹائی بچھا کر کے سو جاتے ہیں جبکہ مزدلفہ کا بورڈ ابھی یہاں سے ایک کلو میٹر یا دو کلو میٹر آگے ہے تو آپ کو یہ تمیز رکھنی ہے کہ آپ کی بس آپ کو چھوڑی ہے آپ پیدل ہو گئے ہیں آپ چلتے جائیے مزدلفہ میں یہاں تک کی وہ بورڈ دکھائی پڑھنے لگے کہ مزدلفہ یہاں سے شروع ہو جا ہو رہا ہے اس بورڈ کے اندر آپ جہاں کہیں جگہ پائیں وہاں اپنی چٹائی بچھا لیں اور وہاں پر مزدلفہ کی رات گزاریں اب اس کے بعد میں نماز پڑھنے کے بعد کچھ کھانے پینے کی چاہتیں کھا پی لیجئے کنکری چننا ہو تو کنکری چن لیجئے سو جائیے مزدلفہ کی رات یعنی دسویں ذلہجہ کی رات یہ مزدلفہ کے میدان میں یہ سو کر کے گزارنا ہے بعض بھائی لال پیلی غیر مستند کتابوں میں یہ چیز موجود ہے کہ مزدلفہ کی رات شب قدر کی رات سے بہتر ہے اس لیے مزدلفہ میں جو رات دسلجہ کی ہے وہ رات نوافل میں تحجد میں گزاری جائے اس لیے کہ رات شب قدر سے بہتر ہے تو اس پر کوئی دلیل قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے نہیں ہے ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی ہے تو یہ فضیلتیں سن کر کے آپ آگے نہ بڑھیں اس کی دلیل نہ تو قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے وہاں پہ آرام کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ دس دلہجہ کو آپ کو بہت سارے کام کرنے ہیں اس لیے شریعت نے وہاں آپ کو آرام کرنے کا حکم دیا ہے وہ لوگ جو معذور ہیں بیمار ہیں ان کے لیے رخصت ہے کہ مجدلفہ میں آدھی رات گزر جانے کے بعد مجدلفہ سے وہ منہ اپنے خیموں کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں لیکن جو معذور کمزور بیمار نہیں ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ مجدلفہ میں دس دلہجہ کی وہ رات گزاری جائے فجر کی نماز کا وقت ہو فجر کی نماز آپ پڑھیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر کے آپ ذکر و اثقار کریں حتیٰ کی روشنی پوری پھیل آئے اس کے بعد مجدلفہ سے آپ منہ کے لیے روانہ ہوں مجدلفہ سے آپ منہ کے لیے روانہ ہوں منہ اپنے خیمے میں جائیں دس دلہجہ کو آپ کو جو کام کرنا ہے پہلا کام یہ ہے کہ جمر اقبا کی رمی کرنی ہے جمر اقبا یہ مکہ سے قریب میں ہے جس کو عام زبان میں لوگ بڑا سیطان کہتے ہیں حالانکہ جمر اقبا ہے آپ جائیے اپنے خیمے میں کو جمر اقبا بڑے سیطان کو سات کنکری ماری جائیں گی اور کنکری مارنے کا وقت سورج کے طلوع ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے کتنے لوگ فجر کے بعد مار کر کے مکہ مقرمہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ وقت سنت کے خلاف ہے آپ اپنے منہ خیمے میں پہنچ گئے جائیں گے سورج کے طلوع ہونے کے بعد آپ جائیے جمر اقبا بڑے سیطان کو کنکری مارنے کے لئے جب آپ جائیں گے جمر اقبا کو کنکری مارنے کے لئے تو پہلے آپ کو جمر سغرہ آئے گا اور یہ ہے وہ دیوال کی شکل میں دیوال ہے اور گھرا ہوا بیچ میں ہوس ٹائپ کا ہے پہلے وہ پڑے گا اس کے بعد تھوڑا سا آگے اور پڑھیں گے جمر اُستہ یعنی جسے آپ درمیانی شیطان کہتے ہیں وہ پڑے گا تھوڑا اور آگے جائیں گے لاشٹ میں جمر اقبا ہے تو دس دل حجہ کو قربانی کے دن یوم نہر کو کس سیطان کو کنکری مارنی ہے جمر اقبا جو سب سے لاشٹ میں ہے کتنی کنکری ماریں گے سات کنکری سات کنکری سات بار ماری جائیں گی اور کنکری مارتے ہوئے آپ کہ کہیں اللہ اکبر سات کنکری سات بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کنکری اس حوض کے اندر جانا شرط ہے کہ اس کے حوض کے اندر چلا جائے کوئی ضرور نہیں کہ دیوال ہی پہ لگے تب ہی مانی جائے گی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ دور سے بس اس دیوال پہ ماریں گے اور دیوال پہ مارنے کے چکر میں کسی دوسرے کے سر پہ لگ جاتا ہے اس کا سر پھڑ جاتا ہے اور یہ کنکریاں چنے کے دالے سے کچھ بڑی ہونی چاہیت نہیں بڑی 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 جوتے چپل بھی چلاتے ہیں اور گالیاں بھی دیتے ہیں سب خلاف سنت چیزیں ہیں بڑے سیطان کو آپ نے کنکری مار لی اب اس کے بعد کتروالے اب سر کے بال چھلانے کے بعد اپنے خیمے میں آپ نہ دھولے احرام کھول دیں اپنے عام ڈریس میں ہو جائیں احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئیں اور تحلل اسغر ہو گیا یعنی چھوٹے طور سے آپ حلال ہو گئیں احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئیں سے جمع ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں تو اب اس کے بعد میں آپ دست تاریخ کو ممکن ہے تو آپ جائیے توافع زیارہ کر لیجئے ظاہر سی بات ہے آپ نے حج تمتو کیا ہے خان کعبہ کا ساتھ چکر لگائیں گے اور ایسے ہی صفح مروہ کی ساتھ چکر لگائیں تشریخ کے بعد میں بھی آپ توافع افادہ کر سکتے ہیں یہ جائد ہے بعد ہمارے حجاز یہ وہاں فتوہ دیتے رہتے ہیں کیونہ دستاریخ کو کرنا یہ ضروری ہے اگر نہیں کیے تو آپ کا حج مکروح ہو جائے گا اب بیچارہ وہ ضعیف و کمزور و ناتوہ انسان مریض اس بھیڑ میں دستاری کو اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ جا کر ادمی اپنی جان جو خم میں ڈال دیتا ہے تو اسلام دین عصر ہے اسلام آسان دین ہے ایسا کچھ نہیں ہے دستاری کو کرنے بہتر ہے نہیں تو اب ایام تشریخ میں حتیٰ کی گیارہ بارہ تیرہ کے بعد میں گیارہ کے بعد میں اب آپ کو گیارہ اور بیارہ ذلہجہ کو اور اگر تیرہ کو رکھتے ہیں تو یہ تین دنوں میں تینوں سیطان کو کنکری مارنی ہے جمر سغرہ جمر اسطہ جمر اقبہ یہ تینوں سیطان کو کنکری مارنی ہے گیارہ بارہ تیرہ کو اور کنکری مارنے کا وقت زوال شمس زوال کے بات شروع ہوگا جمر سغرہ کو سات کنکری سات بار اللہ حبر کہتے ہوئے جمر اسطہ کو سات کنکری سات بار اللہ حبر کہتے ہوئے اور جمر اقبہ کو سات کنکری سات بار اللہ حبر کہتے ہوئے آپ ماریں جمر سغرہ اور جمر اسطہ کو کنکری مارنے کے بعد تھوڑا بائیں ہٹ کر کے قبلہ رکھ ہو کر کے آپ دعائیں کریں گے یہ مسنون ہے لیکن جمرِ اقبع کو کنکری مارنے کے بعد وہاں دعا نہیں کرنی ہے گیارہ اور بارہ زلہجہ کی رات بھی آپ کو حدودِ منہ میں اپنے خیمے میں گزارنی ہے یہ واجباتِ حج بھی سے ہے بعض حاضر اپنے ہوتل میں چلے جاتے ہیں وہاں رات کو سوتے ہیں صبح کو آتے ہیں تو یہ ایک واجب ہے جو چھوٹ گیا جس کے چھوٹنے پر دم دینا پڑے گا تو گیارہ اور بارہ زلہجہ کی رات حدودِ منہ میں منہ کے حد میں اپنے خیمے میں گزارنا ہے اس کا آپ خیال لکھیں اب اگر آپ بارہ تاریخ کو آپ کنکری مارنے کے بعد منہ چھوڑ کر کے جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے جائز ہے اور اگر کوئی تیرہ کو بھی رکے تو تیرہ کی رات رکے اور تیرہ کو کنکری مارنے کے بعد وہ پھر منہ سے کوچ کر جائے اپنے ہوتل میں جائے اب یہ ہے کہ اس طریقے سے حج کا یہ تمام کام ختم ہو گیا صرف ایک چیز باقی رہ گئی وہ کیا ہے توافع ودا جب آپ کو جانا ہوگا آپ کو اعلان ہوگا کہ آپ کو شام کو نکلنا ہے مثال کے طور پر آپ صبح یا دوپہر میں جا کر کے آپ توافع ودا کرنے یہ آخری کام حج کا ہوتا ہے خواتین ہیں اگر ان کو یمسی کا پیریڈ آ گیا حیض آ گیا تو ایسی صورت میں ان کے لئے توافع ودا معاف ہے بغیر توافع ودا کیے ہوئے یہ اپنے وطن کے لئے روانہ ہو سکتی ہیں تو یہ حج کا طریقہ تھا کہ آپ حج کی ادائیگی کیسے کریں یہ چیزیں آپ کے گوشے گزار کی گئیں مزید کچھ سوالات ہوں گے تو وہ سوالات آپ بعد میں کر سکتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام ظاہرین حرم کو اور تمام حجاج کرام کو جو حج بیت اللہ کا ارادہ کر چکے ہیں اور مستقبل قریب میں انشاءاللہ سفر حج کے لئے روانہ ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کے سفر کو آسان فرمائے اور حج بیت اللہ کی ادائیگی جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے اسی طرز پر ادا کرنے کی توفیق دا فرمائے وَسَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَأَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرَكَاتُ